خواتین کے عالمی دن کے موقع پر مقبوضہ جمہو کشمیر میں انڈین فوج کے جانب سے خواتین کے حقوق کو غصب کرنے کے حوالے سے تحریک کشمیر برطانیہ نے آن لائن انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس منعقد کی جس میں دنیا بھر سے انسانی حقوقی تنظیموں کے نمائندگان اور صدر ازاد جمہو کشمیر صدار مسعود خان نے خصوصی شرکت کر کے 1990 سے لے کر اب تک کے مظالم کے بارے میں شرکا کو آگاہ کیا تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر احتمام خواتین کے عالمی دن کے موقع پر انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی جس میں صدر ریاست ازاد جمہو کشمیر صدار مسعود خان برطانوی اور آسٹریلوی پارلیمنٹریانز دنیا بھر کے انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں وکلا اور کشمیری رکھنماؤں نے شرکت کی سوالبرانس بہنیشنل کشمیری بھائے اور کشمیری بات موسیقی من مشروع باترینی رکھنم یکی saw موسیقی 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 hairdo کاری خانقین جنگر موسیقی 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 آسیف کنگر اندرادی نشاهد کی طرح اس طرح سے افتاد ایا بافار Belap لیکن اس کے لئے دلیں اسحان را در آب اچھی اس در آب آب اچھی نمید ہا spokesperson باشید الجانس یا مقابل جانس دیار جانس دیار جانس افراد جانس اینڈیا ہے جانس دیار جانس دیار جانس رو جانس افراد اتخوبی ہے جانس اینڈیار جانس ایمید توفی اور ناور جانس ، جانس ایمید داری اس کانفرنس کی صدارت راجہ فہیم کے یعنی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے کی مقررین نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر دنیا بھر کی خواتین خصوصاً بھارتی مقبوضہ جمعہ کشمیر میں خواتین کے ساتھ ہونے والے مظالم کی پھرپور مضمت کی اور بھارتی حکومت نے بھارتی آرمی کو کالے قوانین کے ذریعے کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ ریپ کو جنگ کے ہتھیار کے دور پر استعمال کریں اب تک 1990 سے لے کر 11000 سے زائد عورتوں کا بھارتی مقبوضہ جمعہ کشمیر میں ریپ ہو چکا ہے اقوام متحدہ کی خاموشی مجرمانہ ہے اور کشمیری عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بیندل اقوامی طاقتوں کا بھارت پر دباؤ نہ ڈالنا ان کے دوہرے میار کو بری طرح سے بے نکاب کرتا ہے سینکڑو خواتین کو بے گناہ جیلوں میں بند کرنا انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے